لہور ہار روڈ پر تاجنوں کے انتخابات کے لیے مختلف تاجر گروپ سرگرم نظر آ رہے ہیں اس سسلے میں الخدمت گروپ کے سینئر وائس پریزنٹ محمد علی خان کی جانب سے کارنر میٹنگ کا انقاط کیا گیا کارنر میٹنگ میں صدر الخدمت گروپ بابر محمود ملک شکیل خوکر سینئر وائس پریزنٹ موزا ملک خان جنرل سیکٹری حاجی اقبالس میں دیگر تاجر رہنماؤں نے شرکت کی اس موقع پر بابر محمود نے تاجوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو صاف اترا ہار روڈ کارو بارو پہلا ہار روڈ اور آپ کے بچوں کا بہتر مجموز دے رہے کی پوری کوشش کریں گے اور خاص ہاتھ میں آور نمود اس میں گروپ آور نمود مزہ بار آرہی ہے اس میں گروپ اور خاص ہاتھ میں پورے خدمت گروپ کی طرح سے آپ سب کو آپ دل کی کہہ رہیوں سے شکریہ ذات کر میں تکا ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے جو خدمت گروپ کو اور ہار روڈ کے تاجروں کو جو پورے پاکستان میں عزت ملی وہ شاید پاکستان میں کہی جی آسانی ہوا کہ پچھلے کچھ ماہ پہلے سلاحاب آیا تھا سلاحاب میں لوگوں نے فند کٹھے کیے تھے پورے پاکستان کی وہاں ساتھ اپنٹیم آپ لوگوں کی خدمت گروپ کی جو آپ کے تامرز ہیں ماشاءاللہ انہوں نے چارج ان کے کیمپ میں چھے کروڑ دیارہ ناکر پہ ہم نے کٹھے کی کارنر میٹنگ میں شریک موزا ملی خان اور دیگر نے پنیاب میڈیا ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھائی الیکشن کے الحمدللہ بھرپور تیاری ہے اس کے لیے بابر صاحب نے جو ہے وہ ایک چھے رکرین ٹیم بھی بنا دی ہے جو خدمت گروپ کی جو باقی گروپوں کے ساتھ مطالبات مذاکرت کریں گے تو انشاءاللہ بہت جل جو ہے وہ ہارلوڑ کے الیکشن ہوں گے انشاءاللہ اس کے لیے خدمت گروپ مکمل طور پہ تیار ہے اس کے لیے بھی آج کل بزار میں اپریشن شروع ہوا تھا لیکن یہ تھوڑی سی ذرا چند دن سے لائن آرڈر کی سچویشن ایسی ہے جس کی ویسے پولیس اور ٹرافک پولیس اور انتظامیاں جو ہے وہ ساری اس طرف بھی زی ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں جو ہے نہیں نہیں یہ ہم نے اس کے بقاعدہ جو ہے ہم نے اس کے لیے اپریشن شروع کروایا ہے جس میں ٹرافک پولیس ہے مطلقہ ایسے چو ہے کورپریشن ہے تو وہ انشاءاللہ ریسنلہ آپ کو نظر آئے گا بزار بلکل صاف ہوگا انشاءاللہ شکر اللہ جناب لیکشن شروع ہو رہا ہے ساٹھا دیکھوئی گالے جندے نار رہو انہوں ہی پتا لگے جندے خلاف ہو انہوں ہی پتا لگے بچلا راستہ جڑا ہے وہ منافقہ داندہ ہے تو منافقہ شکیل کھوکھر کھوڑن دی نہیں کہ ہم انشاءاللہ ڈنکے دی چوڑ دیں بابر مو دے جناب بڑے سپوٹر ہیں جنابی تو اسی کہہ سکو انہوں ہوا سے ساٹھی جان مال ہر چیز آزار ہے جی سلام میں آج زون دو کی جو میٹنگ ہوئی ہے بابر صاحب کی سزارت میں اس کا مقصد ہے کہ اب ہارلوڈ پہ الیکشن کا محول بنانا تو اس کے لئے بابر صاحب نے خدمہ گروپ کی طرف سے چھے رکنی ٹیم بنا دی ہے جو دوسرے گروپوں کے ساتھ مذاکرات کرے گی اور الیکشن کے حوالے سے معاملات کو حل کرے گی اور جو ٹی وارز بنا کے اور الیکشن کمیشن بنا کے ہارلوڈ پہ جو الیکشن کا محول ہے وہ بنائیں گے اور انشاءاللہ ہماری خواہش ہے خدمہ گروپ کی جلد دست جلد الیکشن ہو اور ہارلوڈ جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے کیونکہ معاملات کافی بگڑ چکے ہیں خاص طور پر سٹینڈوں کے اور یہ جو نجائج تجاوزات ہیں اس کی وجہ سے اور صفائی کے جو معاملات ہیں وہ بہت خراب چکے ہیں جب تک کہ ایک الیکٹڈ گروپ اوپر نہیں آئے گا یہ معاملات حل نہیں ہو سکیں گے کیونکہ انتظامیاں بھی پھر بلیک میل کرتی ہیں کہ جی وہ گروپ یہ ہے یہ گروپ کہہ رہا ہے وہ گروپ نہیں کہہ رہا تو جو جیتا ہوا ہوگا تو وہ ذمہ دار ہوگا اور وہ انتظامیاں سے کام بھی لے گا اور انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ اسی سال ہارلوڈ پر الیکشن ہو اور ہارلوڈ بیٹی کی طرف جائے وہ اس کی وجہ یہ ہوا ہے کہ پہلے وہ نالے کے اوپر تھے نالے کے ساتھ تھے وہ جب نالا توڑا ہے پیچھے انتظامیاں نے تو پھر وہ سارے نیچے آگئے تو اس سے کافی ٹریفیک فلو جو ایڈم وہ متاثر ہوا ہے تو اب یہ ہے کہ وہ کارپشن والے آتے ہیں لیکن وہ وقتی طور پر وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں وہ جاتے ہیں وہ پھر لگ جاتے ہیں تو انتظامیاں کو چاہیے کہ اس کا پروپر حل نکالے کیونکہ باقی لوگ جاتے ہیں تو وہ ان سے بتمیزی کرتے ہیں گھنڈا گردی کرتے ہیں تو یہ انتظامیاں کا کام ہے کہ وہ اچھے طریقے اس معاملے کو ہینڈل کریں اور ایک مستقل طور پر ان کو یہاں سے ہٹانے کا کوئی انتظام کریں وقتی طور پر آتے ہیں وہ دس منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے وہ لوگ آئے ہو جاتے ہیں جیسی وہ جاتے ہیں وہ پھر آ جاتے ہیں کیمرامین آتیب حرون کے ساتھ خابر گلدار پنجام میڈیا ٹی وی لاہور